اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحلو للہ اللہ لذی لا تترکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد وَلَا تَرَاہُمْ نَوَاظِرْ وَلَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرْ اَتَّعُوْا عَلَى قِدَلِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى عُّجُودِهِ وَبِعِشْتِبَاهِهِمْ عَلَى 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 شِبْحَ لَهُ الَّذِي صَدَقَ فِي مِعَادِهِ وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عَبَادِهِ وَقَعْمَ بِالْقِسْتِ فِي خَلْقِهِ وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُکْمِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الصَّاحِبِ الْعَبَدِ اَوَّلِ الْعَدَدِ الْعَبْدِهِ الْمُعَيَّدِ الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المُصطفى الْأَمْجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ اَبِالْقَاصُمُ الرَّسُولِ الْمَحْمَدِ الْمُحْمَدِ الرَّسُولِ الْمَحْمَدِ وَحْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَحْصُومِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْعَرَهُمْ تَطْهِيرًا رجل اللہ محمد الرَّسُولِ الْمَحْمَدِ وَحْلِبِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُصْوَةٌ حَسَنَةٌ دُرُوبَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ محمد اللہ عزیزہ نگرہ ہمیں پہلی محرم ہے اور محرم کا چاند دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ہر ہر ازادار کے گھر صفے ازا بچ پر دنیا بھر میں صرف اس شہر میں نہیں صرف اس ملک میں نہیں ساری دنیا جہاں جہاں علی والے ہیں وہ یورپ ہو وہ امریکہ ہو وہ کینیڈا ہو وہ اسٹریلیا ہو وہ افریقہ ہو جہاں جہاں شم حسینیت کے پروانے پہنچے ہیں آج ہر ہر اس مقام پر فرش ازا پچھا دیتے ہیں سوچے تو صحیح دنیا یہ غم کتنا بڑا موجزہ ہے سبحان اللہ یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ ساری دنیا میں بیق وقت منایا جاتا ہے یہ تذکرہ بیق وقت سارے جہاں میں ہوتا ہے اور اسی شان و شوقت کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ ابراہیم کی آزاں تھی جو آج تک حج ہو رہا ہے وہ ابراہیم کی آزاں تھی جو حکم پروردگار سے دی گئی تھی یہ فاطمہ زہرہ کی آزاں ہے یہ فاطمہ زہرہ کی آزاں ہے اس نے کہا تا بابا میرے بچے پر روئے تھا کہوں اس نے خبر شہادت سن کر جبکہ ولادت ہوئی ہے بچے اور بیٹی نے کوئی خبر شہادت بھی سنا دی گئی ہے بیٹی ابھی ابھی جبرہیل آئے تھے اور یہ کہ کر گئیں کہ تیرا یہ بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا لبِ فرات زبا کر دیا جائے تو بے اختیار تڑک کے پوچھا بابا آپ ہوں گے افسد کہا نہیں میں نہیں کہا میں رہوں گے کہا نہیں تم بھی نہیں رہوں گے کالی ہوں گے کہا نہیں حسن ہوں گے کہا نہیں تو بے اختیار پوچھاتا بابا پھر میرے بچے پر روئے گا روئے گا روئے گا جو ہمیشہ تیرے بچے کا غمنا دی رہے گا اس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کر اس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کر اس کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کر یہ ازاداری تکمیل تکمیل تمنہ فاطمہ زہرہ یہ تکمیل تمنہ فاطمہ زہرہ اسے کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکی ہے نہ روک سکتی ہے نہ کبھی روک سکے گی یہ غم ہمیشہ سے منایا جا رہا ہے اکسٹھ ہجری سے لے کے آج تک مسلسل کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا جبکہ کہیں دنیا میں یا حسین کی صدا بلند رہو رہی ہے کس قدر چھا گیا ہے یہ لفظِ حسین زبانوں پر ازادارو آغازِ گفتگو سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری یہ آواز عربہ بے اختیار کے کاموں تک جا رہی ہے ہمیشہ کی طرح ہم مختلف جیلوں میں ازاداری کرنے کی اجازت لیتے ہیں اور کراچی کی بھی تین جیلوں میں ازاداری ہو رہی ہے ہیدر آباد کی جیلوں میں دو سال سے یا تین سال سے اجازت مل جانے کے باوجود مجالس ہونے نہیں دی جا رہی ہے اس سال بھی انہیں تحریری اجازت نامہ پہنچا دیا گیا ہے لیکن اب تک انہوں نے اجازت نہیں دی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رینجرز اور آرمی سے اجازت لے کر رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس ملک میں مارشاللہ لگ چکا ہے کیا مارشاللہ لگ چکا ہے یا حیدر آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا سندھ کا صوبہ نہیں ہے تو یہ غیر قانونی اختامات دھرگز نہ کیے جائیں جب تحریری اجازت نامہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے مل چکا ہے تو عزاداری کو کسی صورت روکا نہ جائے اور فوری طور پر اس راہ میں رکاوٹیں دور کی جائیں درود پڑ اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ دو شیر و فرز میں اس پانی کا صدیلہ بن کر دی ہے اس کے علاوہ بھی ابھی ہمارے محترم دوست نے بتایا کہ نو شہر و فیروز میں پانی کی سبیلیں بند کر دی تھی تو یہ تو وہی کام ہو رہا ہے نا جو عمر سعید کے لشکر نے کیا تھا جو کربلا میں لشکر یزید نے کیا تھا خدا را ایسے کام ہرگز نہ کیے جائیں اور جو روایت برسوں سے قائم ہے اسے جاری ساری رہنا چاہیے تافتان کے مقام پر بھی کچھ زائرین جو حج کر کے آ رہے تھے ایران سے انہیں وہاں روکا گیا ہے اور انہیں پاکستان کے بورڈر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ان کے لیے بھی انتظامات کیا جائے لوگوں نے رووت بڑھے گئے لَمَا وَعْمَا سَلَحَا عَمَوا سَلْحَا عَلَى آمَادِ ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ صیرت رسول کیا ہے عصوے رسول کیا ہے اور آیا یہ امت جو کہ امت مسلمہ کہلاتی ہے وہ عصوے پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے عصوے حسنہ پر عمل کرنا ہر کلمہ گو پر واجب ہے ہر کلمہ گو پر لازم ہے اس لیے کہ جہاں اور بہت سارے احکامات دیئے گئے نماز پڑھو روز رکھو حج کرو زکاة دو وہاں ایک باق حتمی طور پر کہہ دی گئی لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الرسول تمہارے لئے بہترین عصوہ تمہارے لئے بہترین نمونہ رسول ہی کی ذاتی گرانی ہے تم میں سے ہر ایک کے لئے ہر ایک کے لئے خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو خواہ وہ کسی فتح پر ہو بہترین نمونہ عمل رسول کی ذاتی گرانی ہے احترام سب کا ہو احترام سب کا ہو یاد ہر ایک کی منائی جائے تذکرہ ہر ایک کا ہو لیکن کامل نمونہ پوری امت مسلمہ کے لئے رسول ہی کی ذاتی گرانی ہے زندگی کے ہر دور میں زندگی کے ہر دور میں خواہ وہ بچ بنا ہو خواہ وہ جوانی ہو خواہ وہ ضعیفی ہو خواہ وہ سفر ہو خواہ وہ حضر ہو خواہ تم اختدار میں ہو یا حضب اختلاف میں ہو تمہارے لئے بہترین نمونہ صرف اور صرف رسول کی گاتے گرانی ہے تو اب دیکھو اس رسول نے یہ دین کیسے پہنچایا کیسے پھیلایا اور کب پہنچایا کہاں سے آغاز کیا تو عزیزو یہ مکی زندگی ہے مکی جہاں سے آغاز تبلیغ ہوا ہے تبلیغ کا آغاز مکی زندگی سے ہے نبوت کا نہیں تبلیغ کا آغاز اُتْوِ الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ الْحُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَنَ بلاو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ میٹھی میٹھی باتوں سے حکمت کے ساتھ میٹھی میٹھی باتوں سے حکمت کے ساتھ تلوار سے نہیں بلاو رب کے راستے کی طرف جبر سے نہیں طاقت سے نہیں بلاو رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ میٹھی میٹھی باتوں سے بلاو دلائل سے بلاو براہین سے بلاو بلاو رب کے راستے کی طرف دلائل سے بلاو جبر سے نہیں جبر سے نہیں طاقت سے نہیں مائٹ اس رائٹ نہیں رائٹ اس مائٹ رائٹ اس مائٹ بلاو حکمت سے بلاوگے دل مائل ہوں گے ازہان ملتفت ہوں گے بلاو تمہیں مقوس کیا گیا ہے تم کو رسول رسالت کا اہدا دیا نہیں گیا لے کر کے تمہا رہے ہو تم ہو رسول ہو اب تک تم خاموش رہے تو اس میں ہماری حکمت تھی مگر اس کا مطلب نہیں کہ تم اب ہوئے ہو نبی تم آج نبی نہیں ہوئے چالیس میں سال جا کے نبی نہیں ہوئے ہو تم تم نبی ہیں و آدم و بین المائے و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خلقت کے مراحل سے گزر رہے تھے اولما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا خلق سب سے پہلے کیا بھیجا سب کے آخر میں اس کی حکمت وہی جانے وہی جانے لیکن نبوت عطا کی ہوئی ہے پہلے سے رسالت کا عدہ تفریز ہو چکا ہے اور مکی زندگی سے آغاز تبلیغ کا لیکن مکی زندگی میں اختدار نہیں ہے بہت 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 بہ نبوت کی تکمیل نہیں ہوتی رسالت حکومت کی محتاج نہیں ہے پوری مکی زندگی میں اختیار نہیں ہے پوری مکی زندگی میں حکومت نہیں ہے اختیار نہیں ہے لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ پھر بھی محمد رسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے رسالت کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے حکومت نہ ہونے کی مکی زندگی میں حکومت نہیں ہے اور حکومت کب ملی مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد مکی زندگی میں نہیں تھی مدنی زندگی میں ہے لیکن رسالت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا رسالت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا اطاعت مکی میں بھی واجب تھی ہتی اللہ واتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو عزیزو اختیار آنی و جانی شئے ہے اختیار چند روزہ ہے اختیار سے رسالت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے نہ امامت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے نہ رسالت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ امامت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہے مکی زندگی رسول کی ستائے جا رہے ہیں ایزائیں دی جا رہی ہیں ہر ہر طرح سے تکلیف دی جا رہی ہیں لیکن تبلیغ کا کام آگے وڑھ رہا ہے تبلیغ کا کام آگے وڑھ رہا ہے نبی نہ ڈر رہا ہے نہ ڈر رہا ہے نہ ڈر رہا ہے نہ ڈر رہا ہے مقصد ہدایت ہے حادی بن کر آئے ہیں حادی خالق بن کر آئے ہیں حکومت کر رہے ہیں نہیں آئے حکومت مل جائے قبول کر لیں گے تاکہ یہ بھی اسوا رہے یہ بھی اسوا رہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے عدل کیسے نافذ کیا جاتا ہے اور حکومت نہ ملے تب بھی پر ام شہری کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں تو عزیز آنِ گرانی یہ ہے نبی حق پر ہیں کیا رسولِ برحق نہیں ہے حق پر ہیں اکثریت کفار کی ہے اقتدار کفار کے پاس ہے لیکن نبی تلوار نہیں اٹھاتے دیکھیں کتری بڑی بات ہے پوری تیرہ برس کی مکی زندگی ہے رسالت کی اس میں تلوار نہیں اٹھائیں تلوار نہیں اٹھائیں کوئی جنگ نہیں ہے کوئی جنگ نہیں ہے کوئی جہاد نہیں ہے کیوں نہیں کیا سبب ہے پھر آنے والی تقریدوں میں گفتگی ہوئی حکومت حق ہے نا رسول کا رسول کا حق نہیں ہے اور مکہ میں بھی آفر ہوئی تھی آفر کرنے والے وہ تھے جو یہ سمجھ رہتے یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اقتدار چاہیے حکومت چاہیے تو آفر یہ ہے کہ اگر اقتدار چاہیے حکومت چاہیے تو ہم دیئے دیتے ہیں لے لیں حکومت ہم مان لیتے ہیں حاکم آپ کو دولت چاہیے تو جس قدر دولت چاہیے ہم دینے کو تیار ہے خزانوں کے ڈھیر لگا دیں اور اگر کسی بڑے خاندان کی کسی خاتون سے اقت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہنے نہیں کیوں نہیں کئی سے نہیں کہ تم شرط کے ساتھ آئے ہو نا شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہرگز ممکن نہیں اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھتو ایک ہاتھ پہ سورج رکھتو تب بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آنگا اصل مقصد تو یہی ہے اصل مقصد تو یہی کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہو تو یہ ہے رسول کی زندگی مک کی زندگی جس کو میں خاموشی کی زندگی کروں اور اب آئیے سیرت کا ایک آر پہل یہ نبی کی سیرت ہے اور اب یہ وسی کی سیرت ہے وسی بھی بادِ نبی وسی ہے بادِ نبی وسی ہے نبی کے بعد علی ہی وسی ہے لفظِ وسی علی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے تارہ بادِ نبی کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے لفظِ وزیر کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے اور یہ دونوں الفاظ پہلے ہی دن استعمال کیے نبی نے جس دن آغازِ تبلیغ تھی اور دونوں الفاظ علی ہی کے لیے استعمال کی جا اپنی رسالت کی طرف دعوت دی ہوا ہی ہاتھ پلند کر کے کہا ہاظہ وسی ہاظہ وزیری یہ میرا وسی بھی ہے یہ میرا وزیر بھی ہے تو علی پہلے سے وسی ہے پہلے سے وزیر ہے اور ایک لفظ اور بھی استعمال ہوا جو آج کل پھر استعمال ہونے چلا ہے وہ ہے لفظِ خلیفہ آج پھر زمانے کو یاد آ گیا بہت عرصے سے بھولے ہوئے تھے اس لفظ کو اب پھر یاد آیا ہے ہاظہ خلیفتی ہاظہ خلیفتی یہ میرا خلیفہ ہے اس پر آگے گفتے ہیں مگر میں اتنا کہا اب یہ مدنی زندگی ہے علی کو اختدار نہیں مل گیا نہیں ملا اختدار کہیں اور گیا اور اکثر لکھنے والوں نے لکھا کہ علی اپنے آپ کو حقتار سمجھتے تھے سمجھتے تھے اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ سمجھنا حق با جانب تھا یا نہیں لیکن سمجھتے تھے یہ سب نے لکھا اختدار سے علی محروم ہے اور ایسے میں ایک مرتبہ دروازے پر تستک تک ہوتی ہے دیکھا کون ہے؟ ابو صفیان ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ہمراہ دونوں آئے ہوئے ہیں اور ابو صفیان علی کی خدمت میں حاضر ہو کر آرز کرتا ہے یا علی آپ اور خاموش ہو گئے؟ آپ پر خاموش ہو گئے؟ گھر کے گوشے میں بیٹھ گئے؟ یہ حق تو آپ کا تھا؟ آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں تھا؟ دیکھئے کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ابو صفیان کہہ رہا ہے یہ حق آپ کا تھا؟ حق آپ کا ہے؟ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہوں میں بیعت کرنے کو تیار ہوں اور گھرائیں نہیں مدینہ کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا مدینہ کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا ہاتھ بڑھائیے آئیے اٹھئیے آئیے میدان میں علی نے ایک مرتبہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کارو صفیان تو میرا اور اسلام کا کر سے ہم درد ہو گیا خان اللہ 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 یہ وہی کہہ سکتا کہ جو دل کی نیتوں سے واقف ہو تو میرا اور اسلام کا کب سے ہم درد ہو گیا اور اس منزل پر علی بن عبی طالب نے ایک عظیم خطبہ دیا جو نحج البلاغ کے آغاز ہی میں موجود ہے ایوہ الناس شکو امواج الفتن بسفن النجا وارجو ان طریق المنافرہ وزعو تیجان المفاخرہ ہے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں میں سوار ہو کر چیرتے ہوئے ساحل تک نکل جاؤ فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں میں سوار ہو کر چیرتے ہوئے ساحل مراد تک پہنچ جاؤ شکو امواج الفتن بسفن نجا سفن نجا یہ سفن نجا کون ہیں کہ نجات کے صفینے کون ہیں کسی نے دعویٰ کیا کہ ہم ہیں جنہیں صفینہ نجات کہا گیا وَأَرَّجُواً تَرِيقِ الْمُنَافِرَةِ مُنَافِرَت کی راہوں سے اپنے رخ پھیر لو نفرتوں کو عام نہ کرو نفرتوں کی سیاست نہ کرو نفرتوں کی سیاست نہ کرو آج کیا ہو رہا ہے نفرتوں ہی کی سیاست ہو رہی ہے تو علی اقتدار میں آنے سے پہلے حضب اختلاف کا کامل نمونہ بن کر پیش ہو رہے ہیں اپنا اسوہ کامل چھوڑنے کے دیکھو حضب اختلاف کا قائد کیسا ہوتا ہے حضب اختلاف کا قائد کیسا ہوتا ہے کس صیرت پر عمل کرتا ہے جو حق دار ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اس کو پیشکش ہو رہی ہے مدد کی اسے پیشکش ہو رہی لیکن کہتا ہے شکوہم واجل فتن بسفن النجاہ تورجو ان طریق المنافرہ وزعو تیجان المفاخرہ فخر و مباہات کے تاج اتار کر پھینک دو آج کیا سیاست ہو رہی ہے کیا سیاست ہو رہی ہے منافرت کی راہوں سے اپنے رخ پھیر لو فخر و مباہات کے تاج اتار کر پھینک دو کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پوری تیاری کے ساتھ اٹھے کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پرو بال کے ساتھ اٹھے جا پھر خاموش ہو کر خلط خدا کو بد امنی سے بچا جائے یہ ہے عصوہ کامل حضب اختلاف کے پارٹیز کے لیے دنیا بھر کی کسی اور کی صیرت میں یہ عصوہ نہیں ملے گا کسی اور کی زندگی میں یہ عصوہ نہیں ملے گا اور اس کے بعد کہتے ہیں اس وقت یہ اختدار یہ طلب اختدار کرنا یہ اختدار ایک گندلہ پانی ہے یہ اختدار ایک گندلہ پانی ہے اور وہ لقمہ ہے یہ وہ لقمہ ہے جو کھانے والے کو گلو گیر ہو جائے گا نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا یہ لقمہ گلو گیر ہو جائے گا نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا آج تک یہ لقمہ اٹھکا ہوا ہے حلق میں آج تک یہ لقمہ اٹھکا ہوا ہے اسے کوئی نہیں نگل سکتا علاوہ اس کے جو حقدار ہے اس وقت طلب امارت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی کسی غیر کی زمین میں کاشت کرے کسی غیر کی زمین میں کاشت کرے نہ وقت پر پانی دے سکے نہ اس سے کوئی سمر حاصل کر سکے ایسا ہی ہے جیسے غیر کی زمین میں کاشت کرے اس کے بعد کہتے ہیں علی کہتے ہیں میرے یہ بڑی مشکل ہے بڑی مشکل ہے اور دیکھیں کتنی مشکل ہے علی کہتے ہیں اگر کچھ کہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ملک پر حریص ہو رہے ہیں اختدار کی حوث ہے اختدار کی لالچ ہے اگر کچھ کہوں تو یہ اعدام آتا ہے کہ اختدار کی حوث ہے وَإِنْ أَسْكُتُ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ اور اگر خاموش ہو جاؤں تو یہ اعدام لگاتے کہ موت سے ڈر گئے کچھ کہوں تو یہ اعدام کہ حکومت کی حوث ہے اور خاموش ہو جاؤں تو یہ اعدام کہ موت سے ڈر گئے ہائی ہاتھ بادلتایا واللتی ہائے یہ میری زندگی کے سارے نشیب و فراز دیکھ لینے کے بعد یہ میری زندگی کی ساری مارکار آئیاں دیکھ لینے کے بعد میری تیخ کے جوہر بدروخ اہدو خیبرو ہرائن میں دیکھ لینے کے بعد ہائی ہاتھ بادلتایا واللتی واللہی لعبن عبی طالبین آنا سو بالموت منت تفل بے صدیہ امہی سنو ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس نہیں ہے دیکھئے کیا کہہ ابو طالب کا بیٹا خدا کی قسم خدا کی قسم لعبن عبی طالبین آنا سو بالموت منت تفل بے صدیہ امہی خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے ڈرتا نہیں ہے ڈرتا نہیں بلکہ اتنا مانوس ہے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس نہیں ہے لیکن میری خاموشی کا راز کیا ہے کیوں خاموش ہوں کیوں سکوت اختیار کیا ہوئے میرے سینے میں وہ علموجہ مار رہا ہے اس سینے میں وہ علموجہ مار رہا ہے کہ اگر ظاہر کر دوں تو تم اس طرح سے تڑپنے لگو گے جیسے گہرے کوئوں میں رسیاں کانتی ہیں میری خاموشی کا راز آج سمجھ میں نہیں آرہا تو کل آئے گا کل آئے گا عزیزانِ گرامی یہ ہے حضب اختلاف کے قائد کا کردار یہ ہونا چاہیے کردار دیکھیں حق دار کو پیشکش ہو اور وہ ٹھکرا گئے وہ ٹھکرا گئے وہ خاموشی اختیار کریں اپنے حق کو پامال ہوتا ہوا دیکھو اور اسی بات کو کسی جات خطبے میں کہا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا پھر میں نے کیا کیا فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَزَنْ وَفِي الْحَلْقِ شَجَنْ میں نے سبر کیا درہا حال کے میری آنکھوں میں غبار تھا میرے گلے میں پھنڈے تھے فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَزَنْ وَفِي الْحَلْقِ شَجَنْ میری آنکھوں میں غبار تھا میرے خلق میں پھنڈے تھے میں دیکھ رہا تھا اور میری میراث لٹ رہی تھی یہ علی ہے کہ وہ نہیں پیش کش قبول کی اس لیے کہ حالات بہت نازک تھے حالات بہت نازک تھے ایک طرف ارتدادی زلزلے آئے ہوئے تھے سرحدیں محفوظ نہیں تھیں آج بھی محفوظ نہیں ہے نا علی نے کیوں صبر کیا سرحدیں محفوظ نہیں تھیں قبائل پر قبائل مرتد ہو رہے تھے مرتد ہو رہے تھے اور ادھر انصار و مہاجرین میں جو چکلش پیدا ہو چکی تھی وہ بھی دلوں میں تھی اور دیکھ رہے تھے کہ پیش کش کرنے والا قبائلی اصحبیت کو اُبھارنا چاہتا ہے قبائلی اصحبیت کو اُبھارنا چاہتا ہے تاثبات کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے بہت غور سے سنی آپس میں لڑوانا چاہتا ہے اگر علی پیش کش قبول کر لیتے تو کیا ہوتا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتی یا نہیں مسلمان مسلمان سے رڑتا یا نہیں مسلمان مسلمان کو قتل کرتا یا نہیں جو آج ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے مسلمان مسلمان پر حملہ کر رہا ہے مسلمان مسلمان کے گلے کٹ رہا اور تو اور جاہل مسلمان نہیں مسلم ممالک کیا ہو رہا ہے یہ عصبیت کی جنگ ہے یا نہیں ہے اگر علی پیش کش قبول کر لیتے امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ایک وہ جو علی کے ساتھ ہوتے ایک وہ جو علی کے خلاف ہوتے دو فرقے ہو جاتے پہلے ہی دن دو فرقے ہو جاتے اور علی پر اس کا اعظام آتا علی نے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچا لیا فرقہ واریت سے بچا لیا فرقہ وارنا جنگ کے شولوں کو بھڑکنے نہیں دیا اپنا حق قربان کر دیا یہ علی کی صیرت ہے یہ علی محمد کی صیرت ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا اور پر یہی نہیں کیا آپس میں جنگیں چڑھ جاتے ہیں مملکت کتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں آج بہت سارے انیشنس دیکھیں یقیناً میں نے کہا نا بدلوں کی یاد بنانی چاہیے لیکن ایک بڑی جلاس میں بڑی بات دلی گئی ہے کہ علی سب کے مشیر تھے علی ہر دور میں مشیر ہے مشیر تو مشیر ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے مشیر وہی ہوتا ہے جو مشورہ دینے کے قابل ہو مشورہ لینے کا محتاج نہیں ہوتا مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو اور مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو اور ایسا مشورہ دے ایسا مشورہ دے کہ جسے مشورہ دے وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ جسے مشورہ دے اور یہ نہ ہوتا تو ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں تو کس نے بچایا کیا سے کیا ہونے سے اخلاص کے ساتھ مشورہ خلوص کے ساتھ مشورہ قدم قدم پہ بچاتے چلے قدم قدم پہ سمالتے چلے بڑے مشورے اور اسی لیے مشورہ لینے والے بھی جب ضرورت پڑتی تو اسی در پہ آتے ہیں اسی در پہ آتے ہیں کہا جی مرحلہ آیا ایک بچہ تھا اور دو عورتیں دعوے دار کہ یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے اختدار پریشان کیا فیصلہ کرے کسے بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے دونوں کہتی ہیں یہ آلی یہ دونوں بزد ہیں فیصلہ آپ ہی کریں گے آپ ہی کریں گے سمجھایا دونوں کو سمجھایا دونوں کو سمجھایا دونوں اپنے دعوے سے باز نہیں آئے تو ایک مرتبہ کمبر سے کہا کمبر میری تلوار دے دے میری تلوار دے دے ایک عورت میں پریشان ہو کے پوچھا یا علی کیا کریں گے کہا دو ٹکڑے کر دوں گا آدھا تجھے دے دوں گا آدھا اسے دے دوں گا وہ چیخ بار کے پیچھے آئی تھی کہا مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے اسی کو دے دے اسی کو دے دے ماں کا دل تھا ترپا مانتا نے جوش مارا کہا نہیں بچہ غیر کے پاس رہے لیکن سلامت رہے علی کے پہلوں میں بھی اسلام کے لیے ماں کا دل تھا یہ ماں کا دل تھا کہا نہیں سلامت تردی نے کس کس کو بچایا رہے افراد کو نہیں پورے دین کو بچایا دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اور سنو ایک بات اور سنو آج کے حالات کے تناظر میں علی نے پیش کشیوں قبول نہیں کی علی نے اس لیے قبول نہیں کی کہ علی نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی حرمت پامال ہو مدینہ بھی حرمائن میں سے ہے نا حرمائن میں سے ہے مدینہ بھی حرم مسجد نبوی ہے مات کیا بھی حرم ایک آبا ہے اگر علی پیش کشی کو بل کر لیتے مدینہ میں تلواریں چلتی یا نہیں مدینہ میں تلواریں چلتی مدینہ کی گلیوں میں جنگ چھڑتی علی نے اپنا حق قربان کیا حرم کی حرمت کو بچا لیا حرم کی حرمت کو بچا لیا حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا اور سنو اسی منزل پر ایک بات کہہ کیا آگے بڑھ جاؤں گا علی نے کیپٹل جو منتقل کیا دار الخلافہ جو منتقل کیا مدینہ سے لے گئے کوفہ وہ بھی اسی لیے کہ مدینہ آگر کیپٹل رہے گا تو یہاں خون ریزی ہوتی رہے گی یہاں خون بیتا رہے گا خون ریزی ہوتی رہے گی اسی لیے کیپٹل تبدیل کیا لوگ اعتراض کرتے گا علی نے کیپٹل کیوں تبدیل کیا کیوں تبدیل کیا اگر علی نے تبدیل کیا تھا تم واپس لے آؤ آج تک کیوں کیپٹل پھر مدینہ نہیں آیا اسی لیے نہیں کہ حرم کا تقت تصبر کرا رہے حرمت پامال نہ حرمت پامال نہ یہ علی کا فیصلہ ہے کہ کیپٹل کو خون ریزی سے محفوظ رکھا جائے اور حسین نے بھی اسی لیے مدینہ چھوڑا حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تاکہ حرم کی حرمت پامال نہ یہ نانا کا مدینہ ہے یہ نانا کا مدینہ ہے سوال بیت تو پہلے بھی ہوتا آیا تھا پہلے سے ہو رہا ہے اب پھر ہوا ہے لیکن اس شدت کے ساتھ یا بیعت یا سر اور کوشش ہی ہے کہ سناٹے میں خاموشی میں ہجرے میں بیعت لے لیا یا پھر ہجرے ہی میں سر کٹ لیا جائے دار العمارہ میں حسین نے سانش کو ناکام بنا دی دوسرے روز پر باٹا اور جب مروان نے گستاخی کی تو میرے مولا نے بلند آواز سے جواب دیا جوانان بنو حاشم پردوں کو چیمتے ہوئے اندر داخل ہوئے مولا کس نے گستاخی کی کس نے گستاخی کی کان تھا ابباس بپر چکے ہیں ابباس کو جلال آ گیا ہے ایک مطبع گرے میں باہن آنی ابباس جلال میں نہ میرے شیر جلال میں نہ ہم کو پہل نہیں کرنی ہم پہل نہیں کریں گے چلو ابباس گھر کو چلو علی اکبر چلو علی اکبر چلو ادھر بہن انتظار کر رہی ہے دربازے پر کڑی ہوں بھئیہ کیا ہوا بھئیہ اب ہم مدینے میں نہیں رہ سکتے ہیں اب ہم مدینے میں نہیں رہ سکتے ہیں کیوں سوال بیعت ہو رہا ہے بیعت کا سوال ہو رہا ہے اور شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پھر کیا ارانی ہے کہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے اب تو کربلا آبادگر نہیں ہے اب کربلا کی جانب سفر کرنا ہے کہ بہن آپ کو تو معلوم ہے نا بھئی آپ کو تو معلوم ہے نا یہ بہن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے کہاں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے لیکن زینب یہ بھی تو تمہیں المینہ کہ تم عبداللہ کی زوجہ ہو عبداللہ شعور ہے عبداللہ کی اجازت لازم ہے کہا لازم ہے کہا لازم ہے اس کے بغیر نہیں جا سکتے جاؤ تم عبداللہ سے اجازت لینے جاؤ میں نانا سے اجازت لینے ہوں میں نانا کی قبر پہ جا رہا ہوں آئے نانا کے روزے بھی آئے دور سے نانا کو سلام کیا دور سے سلام کیا نستی کے لہت پہنچے نستی کے قبر پہنچے سلام کرنے کے بعد قبر سے لٹے نانا آج حسین کو بچپنا یاد آ رہا ہے آج تفلی یاد آ رہی ہے نانا وہ عید کا دن آئی یاد آ رہا ہے جب آپ میرے لئے ناکہ بنے تھے نانا کیا یہ ممکن ہے کہ نوازتی کو قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں آباز آئی حسین ہم سب تمہارے منتظر ہیں ہم سب منتظر ہیں بیٹا جلدی کرو کربلا بلا رہی ہے کربلا ہوتے ہوئے آنا ہے کربلا ہوتے ہوئے آنا ہے نانا کی قبر سے پھر لٹے ہیں تحویر نے قبر کو گوسا دیا ماں کی قبر کی طرف چلے جنت الوقع کی طرف چلے ماں کی قبر سے جا کے لپڑ گئے لپڑ گئے بلکل اسی طرح سے جس طرح بچہ ماں سے لپڑی آتا ہے اس طرح بچہ ماں سے لپڑی آتا ہے اممہ حسین آیا ہے اممہ حسین آیا ہے اسی طرح پکار رہے ہیں جیسے پچاس سال قبر پکارا تھا اممہ حسین آیا ہے اممہ خدا حافظ کہنے آیا ہے قبر سے آواز آئی تو جہاں جائے گا پیارے وہی چلتی ہونا ہے خاک اڑاتی ہوئی مرکت سے نکلتی ہوئی ماں کی قبر سے رخصت ہوئے بائی کی قبر پر آئے بائی کی قبر سے رخصت ہوئے اور ادھر بہن چلی تھی شوہر سے اجازت لینے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے جا رہی تھی راستے بھر سوچتی جا رہی تھی اگر عبداللہ نے اجازت نہ دی تو کیا ہو جا اگر عبداللہ نے اجازت نہ دی تو کیا ہو گا مہت فکر میں تھی گر میں داخل ہوئی سہن خانہ سے گذری عبداللہ بیمار تھے بستر پر لیٹے ہوئے تھے خجرے میں داخل ہوئی پاؤں کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی عبداللہ نے دیکھا آج عجیب صورت ہے کہ شہزادی کیا بات ہے کچھ کہنا چاہتی ہو کچھ کہنا چاہتی ہو شہزادی نے سر کو جھکا لیا سر کو جھکا لیا کوئی اشارہ تھا کہ ہاں کچھ کہنا چاہتی ہو کہو کیا کہنا چاہتی ہو کہو کیا کہنا چاہتی ہو زینب میں کوشش کی لبوں سے الفاظ نہ نکر سکے کہو شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو لبوں کو ہلانے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکلی آواز نہ نکلی بات کیا ہے بات یہ کہ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے کبھی سوال نہیں کیا جس نے کبھی سوال نہیں کیا کہا شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو کیا بات ہے پھر شہزادی نے کوشش کی لیکن الفاظ وہ پہ نہ سکے تو ایک مرتبہ شہزادی عبداللہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی عبداللہ بستر سے اٹھ بیٹھے ارے شہزادی کیا بات ہے کہنا بھی چاہتی ہو کہہ بھی نہیں پا رہی ہو تو ایک مرتبہ شہزادی کے ہاتھ عبداللہ کے پاؤں کی طرف پڑے پاؤں کی طرف پڑے عبداللہ نے پاؤں سمیٹھ لیے موں پہ تماشیں مارے اے فنت رسول اے نبی کی نوازی آخر کیا کہنا چاہتی ہو جو کہا نہیں جا رہا کہ عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے میرا بھائی جا رہا ہے عبداللہ یہ بھائی کے بھائی نہیں رہ سکتی عبداللہ مجھے نہ روگنا مجھے نہ روگنا میں ساتھ جانا چاہتی ہوں کہا رکیے کہا رکیے یہ کہہ کر کے اٹھے دوسرے ہجرے میں گئے زینب پریشان ہے عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اب جو ہجرے سے پھر آئے تو ساتھ میں دو بچے تھے ساتھ میں دو بچے تھے شہزادی میری طرف سے ان دونوں بچوں کو لے کی گئے اگر امام پر کوئی برا بخت آ جائے ان دونوں کو قربان دیں جزاکماللہ جزاکماللہ بس آخری مرحب اب اہلِ حرم لوٹ کے مدینہ آ گئے بی بیاں قبر رسول پر گئی رسول کو پرسا دیا نواسی نے اس کے بعد گھر لی اب مدینہ کی عورتیں پرسا دینے آ رہی صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو حسین کا ماتم ہو رہا ہے حسین کی مجلس ہو رہی ہے مدینی کی عورتیں پرسا دے رہی ہیں میری شہزادی پرسا خرون کر رہی ہیں کچھ عرصہ گزرا کچھ وقت گزرا میرا چوتھا امام قریب آیا کہتا پھوٹی اممہ کچھ کہنے کی کوشش کروں کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہیں کہو تم زمانے کے امام ہو زمانے کے امام ہو کہا پھوٹی اممہ ذرا گھر بھی تو ہوا یہ عبداللہ انتظار کر رہے ہوں گے عبداللہ انتظار کر رہے ہوں تو رو کے کہا ماں بیٹا تم امام ہو تمہارا حکم ہے ضرور تعدیل کروں گی چلیں گھر کی طرف چلیں اسی طرح سے چلیں اب سوچتے ہو جاری عبداللہ کیا پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی گھر میں داخل ہوئی اسی طرح سین خانہ سے گزری ایک خاموشی ایک روکہ آلم حجرے میں داخل ہوئی عبداللہ موجود نہیں تھے عبداللہ موجود نہیں تھے ایک گوشے میں بیٹھ گئی خانوش بیٹھ گئی ایک مرتبہ درو دیوار پر نگاہیں گئیں آج پہلی بار ماں کو بچے یاد آرہیں آج پہلی بار بچے یاد آرہیں اسی حجرے میں پلے تھے اسی حجرے میں کھیلا کرتے تھے پہلی بار ماں کو بیٹے یاد آرہیں ایسے میں سر سے چادر بھی سرک گئی لیکن یہ شام کا بازار نہ تھا یہ کوفے کا دروار نہ تھا ایسے میں عبداللہ داخل ہوئے جیسے ہی قدم رکھا نظر گئی بالوں پر قدم پیچھے ڈالیا اے معظمہ کیا کوئی غلطی ہو گئی کیا کوئی غلطی ہے کہ عبداللہ تم نے نہیں پہچانا زینب کو عبداللہ تم نے نہیں پہچانا یہ زینب ہے کہاں شہزادی میں نے واقعی نہیں پہچانا تھا واقعی نہیں پہچانا مدینے سے چلی تھی سر کا کوئی بال سفید نہیں تھا اب لاٹ کر آئیں کوئی بال سیاہ نہیں ہے عبداللہ جس کا بھرا گھر اجڑ جائے وہ اٹھارہ بھائیوں کی سوگوار ہو جو پڑے بڑے کنبے کو کوکیا رہی ہے عبداللہ نے کہا شہزادی سب سے پہلے پرسا قبل کیجئے پرسا قبل کیجئے ایک ایک شہید کا پرسا دیا شہزادی بھی بیٹھ گئی سامنے عبداللہ بھی بیٹھ گئی سب سے پہلے امام کا پرسا دیا بھائی کا پرسا بہن کو دیا عبداللہ بھی رو رہے ہیں شہزادی بھی رو رہی اس کے بعد علی اکبر کا پرسا دیا یعبی عباس کا پرسا دیا تب ہی کلاسیم کا پرسا دیا اور اس کے بعد دونوں نے آنسو کو پوچھا تو اس کے بعد عبداللہ نے کہا شہزادی بس ایک سوال کرنا چاہتا کہاں میں سمجھ گئی تم کیا پوچھنا چاہتے ہو تم یہ پوچھنا چاہتے ہو تمہارے بچے کیا ہوئے تمہارے بچے کیا ہوئے عبداللہ نے مبتما جمارے نہیں شہزادی وہ تو غلام تھے آپ نے قربان کر دیئے ہوں گے میں تو ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آقا کے بارے میں پوچھا کیا عبداللہ تم نے تو پرسا دیا میرا سوال یہ ہے کہ میں جانتا ہوں میرا آقا کیسا بہادر تھا کیسا شجا تھا میں جمل میں سات رہا ہوں میں صفین میں سات رہا ہوں لیکن جمل میں پیاسا نہیں تھا صفین میں کوئی لاش نہیں اٹھا دی تھی میں جاننا چاہتا ہوں میرا آقا تین دن کی بھوک اور پیاس میں اکتر گاشے اٹھانے کے بعد لڑا کس طرح سے لڑا کس طرح سے عبداللہ بہت اچھا سوال کیا اس کا جواب صرف میں دے سکتی ہوں کوئی اور نہیں دے سکتا میں ایک بلندی پر پہنچی میں نے دیکھا میرے بھائی نے تلوار مکالی مہر کی طرف دیکھا باس تم زندہ تھے ہم نہیں لننا چاہتے تھے لیکن اب لڑیں گے یہ کہہ کے تلوار اٹھائی کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی لڑائی دیکھو جس کا بھرا بھر کا بھائی مر جائے اس کی لڑائی دیکھو جس کا بھرا گھر جر جائے اس کی لڑائی دیکھو یہاں تک کیا سوال سے آواز آئی بس حسین بس حسین لڑ چکے اور پچھپنے کا وعدہ وفا پروردگار اس توسل کو قبر ساتھا ہمیں کوئی آج کا بھی پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاق ہیں جو پریشاہ ہیں ان کی پریشاہ ہیں اس سمت مسلمہ میں اتحاد کا حسین پروردگار اس ملک میں عمد علمان مانے سے سمت غرابی کا خادمہ مقامات مقدسہ کے حفاظت تھے زمانے کے ماندر جلد جلد ہم سب کچھ کے انسان میرے اللہ بہت teachers مقامات مستمتное مقامات ماندر جلد مقامات موجود مقامات مجود